سوچتی ہوں میں چپ رہوں کیسے درد دل کا یہ میسا ہوں کیسے کشم کشم ہوں یہ کہوں کیسے میری بات سنو میرے ساتھ بہت برا ہو چکا بہت برا اس پاکستان میں کہ میرا پاکستان نہیں میں نے اتنے ملکوں سے کمایا ہے اور پاکستان میں کھلایا ہے کھایا ہے بیٹھ کر اتنے ملکوں میں میں گئی ہوں میں ایک شی میلوں کسی مرد کی اتنی وقات نہیں کہ اپنی کسی بھانجی پتیجے بھانجی کی کفالت کرے میں ایک شی میلوں کے دس بیٹیوں کو پا لے دس بیٹیوں کو تو میں کسی پرائیم انسٹر کو میں تب مانوں گی پرائیم انسٹر خان سب تجھے بھی تب مانوں گی اگر زبان بہت آپ پبلک کو وہ کرتے رہے ہو باہر کے ملکوں میں ایسا 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 نہیں کرنا ایسا مت کریں آپ کہتے ہوں وہ کیا بس میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن جب مجھے کچھ ملے گا تب کی میں بات سمجھوں گی اب بھی تمہیں ویسے یہ کہوں گی ہاتھ میں نہ پیسہ تو میلا دیکھا کیسا سر سے میں گنجی چلی سسرال پینے میں نے لیں گا نہ اس پار نہ اس پار میں بیچکار گسیوں میں لیکن رکویس کر رہی ہوں آرمی چیر صاحب میری یہ مدد کریں مدد بھیگ نہیں یہ پیسہ جو میں نے دیا وہ مانگ رہی ہوں میں نہیں آپ سے مدد مانگوں گی میں اللہ سے مدد یا کنا بدو یا کنا سائن اللہ کہتا مجھ سے مانگ اللہ سے مدد مانگ صرف آپ پرائیم نیسٹر ہو پرائیم نیسٹر کا کام ہوتا ہے انصاف دینا تو آپ مجھے انصاف دینا یہ میں نے ایک سفدر نامی شخص تھا جس کے ساتھ میں نے کمیٹییں ڈالی ہوئی تھی نا مطلب کہ پانچ کمیٹییں تھی پندرہ لاکھ پینتیزار کی یہ کمیٹییں اور تین سال چار ماہ کی یہ کمیٹییں تھی میں نے اس کے پاس کمیٹییں ڈالی اور میں اس سے لینے میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی بڑے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو نہ دو ٹیک ہوئے ہوئے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھی میں نے کہا سفدر بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے ایک کمیٹ دے دیں ایک میسے جس میں سے اس نے تین لاکھ کا چیک مجھے دیا بینک میں لے کے گئی کہتے ہیں اس کے اکانڈ میں ایک رپیہ بھی نہیں ہے تو آپ کو نہ کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے اوپر پرچہ بھی ہو سکتا لاچ نہیں کروا پائی بھائی کی دیت ہوگی اس نے کیا کیا اوپر سے آیا میرے فیر کھولے یوں گولیاں 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 جب اس نے چلائی میرا تو دماغ گم گیا گولیاں مجھے ماری بعد میں اس نے فان کرا میرے مطلب فیملی کو فان کر کے کہ میں اس کے بال کار دوں گا میں اس کی ٹینڈ کر دوں گا میں اس کے ساتھ بہت برا کروں گا اور اگر یہ کاشی میرے پانچ دبارک کے میٹیوں کے لیے آئی پھر پولیس ٹیشن شیرہ کور چلے گی نکلی اصلی آپ کی چسٹ ہے اب کیا ہے میلیں شی میلیں فی میلیں کیسے سوال کر رہا میں نے کہا سر آپ ایک افیسر ہو پولیس ٹیشن میں میں آپ کے پاس آئی ہوں یہ اپنا پرابلم لے کے مجھ پہ آپ یہ نہیں سوال کریں یہ نہ میرے مطلب ہے پرسل آپ اپنی میری بوڈی پاورٹ پہ نہ سوال کریں کہ آپ کی چسٹ اس لیے نکلی آپ لڑکی لگتی ہو کیا ہو کیسے ہو مل سکتی ہو چائے پی سکتی ہو یہ پولیس ٹیشن میں میں ساتھ ہوا میں نے کہا بھائی میں پریشان ہوں میرے بھائی کی دیت ہو گئی ہے اور ابھی یہ جو میرا چھوٹا بھائی اس کی چھے بیٹنگیں میرے پاس چار بیٹنگیں وہ اس کی ہیں ان بچوں کا سب کچھ میں کر رہی ہوں بچوں کو میں پا رہی ہوں ممی کو میں نے حاج کروایا ہے مطلب ہے سب کچھ میں کر رہی ہے کہ میں نے اتنی میند کری اتنی میند کری ان چیزوں کے لیے یہ کہ میں ٹھیک ہے میں نے محنت کر کر کے کر 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 کے اتنی محنت کر ہی میں نے اور جس میں سے ہم مجھے اپنے خود کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اتنی شرمندگی یہ شوشل میڈیا پر آنا پڑا کہ میں نے اپنی مطلب عزت اتنی کیا میں بتاؤں کیسے میں اس شخص کو کہوں اور کیا میں یہ پاکستانی وزیراعظم کو کہوں کیا میں آرمی چیپ سے کہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میں اتنے ملک گومی ہوں اتنے ملک گومی کسی ملک میں کوئی کسی کو میں کہتے ہوں کسی کے طرف انگلی اٹھا کے نہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا پولیسٹیشن میں میں نے بتایا آپ کو کمپلین لے کے گئی ہوں تو وہ تو میرے چیسٹس مطلب بریسٹ آپ اصلی اور نکلی میں کمیٹنوں کے لیے کمپلین وہاں پر میں نے لکھوانی تھی یہ تھوڑا کرنی تھی کہ آپ آئی میری چیسٹ کا سائز لے کے تھلٹی سکس ہے ٹو اے فورٹی ہے کتی ہے یہ تھوڑا میں امام گئی تھی کہنے کے لیے کہ آپ مرزی میں اتنا اللہ اللہ آپ کو خوصلہ دے زندگی میں سو اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں ناظرین کاشیف کی دکبری کہانی آپ سن رہے ہیں اس وقت یہ آپ دیدہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کم آیا ہے لیکن اس وقت ان کو اس پندرہ لاکھ روپے کا بھی دکھ نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کے بچوں کی کفالت کس طریقے سے کریں گی کس طریقے سے ان کا پالیں گی چھے ایک بیٹیاں چار بچے ایک ہیں دس بچوں کی کفالت یہ کس طریقے کی دس بیٹنگی سر ٹوٹل دس بیٹنگیں بیٹا نہیں میں دس بیٹنگیں دس بیٹنگیں جن کے ساتھ میں ہوں ممی ہے ممی کو شوگر ہے شوگر کی میڈیسن سات دن کی مطلب ایک دن کی نظار کی میڈیسن لگا گیا موسیقی